دوستو آج کی کہانی کا وشعہ ہے اپنے پریہ جنوں کو انوکھے اپہار دیں امریکہ کے پورو راشت پتی جیمی کارٹر سمیہ کے بہت زیادہ پابند تھے اگر کوئی ایک یا دو منٹ بھی لیٹ ہو جاتا تو وہ اس کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیتے تھے اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے تھے ان کے 38 سال کے ویوہیق جیون میں ان کی پتنی کے ساتھ ہمیشہ ہی جھگڑا ہوتا رہتا تھا اور جھگڑے کا کارن ہمیشہ ان کی پتنی کی لیٹ لطیفی ہوتی تھی ان کی پتنی بھی سمیہ کی پاوند تو تھیں لیکن جیمی کارٹر جتنی نہیں اگر پتنی پانچ منٹ بھی لیٹ ہو جاتی تو کارٹر اپنی پتنی کو ڈانٹنا شروع کر دیتے اور دونوں کے بیچ اکثر ہی جھگڑا شروع ہو جاتا تھا لیکن ایک بار 18 اگست 1984 کو جیمی کارٹر کو کہیں بھاشن دینے جانا تھا بھاشن کی تیاری کرنے کے لیے صبح اپنے روم میں گئے روم میں جا کر جس سمیں انہوں نے ریڈیو آن کیا ریڈیو پر جیسے ہی انہوں نے اس دن کی تاریخ سنی وہ حیران رہ گئے انہیں یاد آیا آج تو میری پتنی کا جنم دن ہے اور اسے دینے کے لیے میں نے کوئی گفت بھی نہیں کھریدا لیکن ایک آئیک ان کے دماغ میں کچھ الگ کرنے کا خیال آیا انہوں نے ایک کاغذ اٹھایا اور کاغذ پر ایک لائن لکھی میں آج کے بعد تمہاری لیٹ لطیفی کے لیے کبھی تمہیں پریشان نہیں کروں گا یہ ہی تمہارا برڈے گفت ہے اس کاغذ کو ایک لفافے میں ڈالا اپنی پتنی کے پاس گئے پیار سے چوم کر اپنی پتنی کو لفافہ دے دیا پتنی نے او کاغذ جیسے ہی پڑا پتنی حیران رہ گئی اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور اس کے بعد جیمی کارٹر نے ساری زندگی اپنا وعدہ نبھایا اس کے بعد دونوں کے بیچ کبھی آپس میں جھگڑا نہیں ہوا کیونکہ جھگڑے کا کارن ختم ہو چکا تھا اور یہ اپہار ان کی زندگی کا سب سے قیمتی اور سب سے اچھا اپہار تھا آپ بھی اپنے پریجنوں کو ایسے اپہار دیجئے تاکہ آپ کے رشتے بچے رہیں جھگڑا نہ ہو آپس میں پیار بنا رہے دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن ہٹ کر دیجئے ویڈیو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیجئے گا اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیاواد ملیں گے اگلی ویڈیو میں